ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کے ایک ہیش ٹیک کی جو کس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے اور وہ ہے اردو جی ہاں وہ بھاشا جو آج زیادہ تر جو کی میکسیمم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا کیونکہ اس بھاشا کے اوپر بھی ویوات کھڑا کر دیا ہے بی جی پی کے سپوک پرسن سمیت پاترہ جی ہاں وہی سرکار جس نے سب کا ساتھ سب کا وکاز بول کر کے ستہ میں آئی تھی وہی سرکار کے سپوک پرسن اصل میں سوشل میڈیا ٹوٹر ہینڈل سے دو فوٹو شیئر کرتے ہیں آپ کے سکرین پر دونوں فوٹو دکھانا چاہوں گا ایک میں ہندی انگلیش اور اردو میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے فوٹو میں ہندی انگلیش اور سنسکریٹ میں لکھا ہوا ہے دہرہ دون اس پر سوشل میڈیا اور سپیشلی کہوں تو آئی ٹی سلوالے جس طریقے سے اس خبر کو رکھ رہے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اردو سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو ہٹانے کا مقصد مغل کو ہٹا دینا اسلام کو مسلم کو کہیں نہ کہیں وہ واپس سے اس پر مذہب لے کے آ رہے ہیں جو کی صحیح بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتانا چاہیں گے اس وقت نہ جانے کتنے بولیوڈ گانے ہیں جو یہ ہندو بھائی بہن سنتے ہیں جو آئی ٹی سلوالے خود بھی سنتے ہوں گے جو اس بھارت میں اس وقت چل رہا ہے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس بھائشہ کا استعمال کرتے ہیں اور کتنے بی جے بی کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس وقت اردو بولتے ہوں گے لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ اردو بولتے ہوں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں بھائشہ کلچر کا حصہ بن جاتی ہے سٹیٹ کا حصہ بن جاتی ہے اور لوگ عام طور پر نورملی بات کر رہے ہوتے ہیں نہ کی انٹینشنلی نہ جانے میں نے اس وقت کتنی بار اردو لفظوں کا استعمال کر لیا ہوگا مجھے ہی نہیں پتا لیکن جس طریقے سے سرکار میں ستہ میں رہنے والے لوگ ہر چیز کو دھرم سے جوڑتے ہیں اور ہر چیز کو باٹنے کیلئے کرتے ہیں اسی لیے اس وقت ITSL والے ان ساری نیوزز کو ایسے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے مانو بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس لینا چاہوں گا جہاں ایک ٹویٹ آ رہا ہے انکر سرن کی طرف سے جو کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لکھتے ہیں اور وہ اس ٹویٹ کو سامنے رکھتے ہیں کہ آج کی کچھ فوٹوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں بڑی عام سی وہ بوڈز دکھائی دے رہے ہیں اور سٹیشن پر وردو سے لکھا ہوا ہے انہوں نے اس فوٹوز کو سامنے رکھا بتانے کے لیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا فوٹوز کو فرضی کہنا چاہتے ہیں وہیں ہم نے تھوڑی سے اور پڑتال کری تو پتہ لگا یہ اس سال کی جنوری کی خبر تھی جہاں اس بات کو لے کے ویواد کھڑا ہوا تھا پہلے ہی یہ ویواد ہو چکا ہے آج یہ فوٹو کیوں ڈالا ہے یہ سمجھ پانا مشکل ہے کیونکہ سمبیت پاترہ نے سوائے سنسکرت اپنے ٹویٹ میں لکھنے کے وہ بھی انگلیش میں اور کچھ بھی نہیں کہا ہے آئی ٹی سیل والا کومنٹری کر رہا ہے اور آئی ٹی سیل والا لوگوں کو بھڑکانے اور لوگوں سے لڑنے کا کام کر رہا ہے اس وقت بھاشا کے نام پر جو کی اس وقت بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اور بھی بہت معاملے ہیں جن پر بات کیا جا سکتا ہے وہیں کچھ لوگ بھارت کے پرائی منسٹر نریندر موڈی کا بھی ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں انہوں نے آس ستین سال پہلے سعودی کی ملاقات میں اپنے ٹویٹر یوزر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ جاری کیا جس میں انہوں نے عربی بھاشا میں لکھا تو لوگ اس وقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے پرائی منسٹری تو خود عربی بول رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں عربی سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں اردو سے پرابلم ہے اب یہ سمجھ پانا مشکل ہے کہ یا آئی ٹی سیل ہی خود کنفیوزد ہے یہ دوسروں کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پہ ان خبروں کو لے کے کافی ویواد ہے آپ اپنی رائے کومنٹ میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں کوئی بھاشا سے کسی مذہب کو دیکھنا چاہیے کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اردو یا ہندو کی یا مسلم کی یا کسی کرشن کی بھاشا ہے کیونکہ لوگ انگلیس کا تو استعمال ایسے کر رہے ہیں جیسے مانو یہ ان کی جاگیر ہے انگلیس بھات کرنا تو کوئی برا نہیں ہے لیکن وہیں کچھ لوگ انگلیس کو بھی ہو سکتا ہے کرشن مذہب سے جوڑ دیں یہ بھی ممکن ہے کل کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس کو کومنٹ میں بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھے